نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل HVS Studies میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے نوبل پرائیس سے ریلیٹڈ جتنا بھی سٹیٹک ہے اور جتنے بھی ریویزن سیکشن ہے کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا پہلا نوبل پرائیس کس کو ملا بھارت کے کتنے پرسن ہے جن کو نوبل پرائیس ملا اس سیکشن کو بھی یہاں پر میں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے پلس اس بار کتنے سائنٹسٹوں نے کس چھتر میں نوبل پرائیس پرابت کیا کس کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو سے پرابت ہو جائے گی پوری لسٹ یہاں پر آپ کے لیے دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو لائک کر کے اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کر کے جرور جائیے گا بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ تو بتاؤں گا ہی کی کون کس کو کس چھتر میں یہ اوارڈ ملا ہے لیکن ساتھ ساتھ کس لیے اوارڈ ملا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پروائیڈ کرانے کی کوشش کروں گا ایمیج کے مادھیم سے آپ کو یاد کرانے کی بھی کوشش کرتا رہوں گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تھوڑی سی بیسک نولیج بناتا ہوں جیسے کی نوبل پرائیس لٹریچر کے چھتر میں ویسے اوورویو بتا دوں تو بھارت میں جو نوبل پرائیس دیا جاتا ہے چھے چھتروں میں دیا جاتا ہے چھے میں سے پانچ نوبل پرائیس دیے جاتے ہیں سویڈن میں کہاں پر سویڈن میں لیکن ایک نوبل پرائیس ہوتا ہے جو کی چوز کرتے ہیں کون تو نورویجیان نوبل کمیٹی مطلب نوروے کی کمیٹی ہے اس کے دوارہ چوز کیا جاتا ہے وہ ہے پیس پرائیس سانتی کا آورڈ یاد رکھیں کہ باقی جو پانچ ہیں وہ سویڈن میں سویڈن کی جو اکیڈمی ہے ان کے دوارہ اور الگ الگ انسٹیوٹس کے دوارہ چوز کیا جاتا ہے لیکن جو پیس پرائیس ہے وہ نوروے کے دوارہ نوروے کی ایک کمیٹی ہے اس کے دوارہ چوز کیا جاتا ہے کتنا دس دسمبر کو ریزن کیا ہے آگے بتاتا ہوں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا چھے چھتر میں ایوارڈ ملتا ہے لیٹریچر کے چھتر میں کیمسٹری کے چھتر میں پیس کے سانتی کے چھتر میں میڈسین یا پھر فیزیولوجی باتیں کی ہیں ان کے چھتر میں اور فیزکس کے چھتر میں یا پھر ایکنومکس کے چھتر میں ان چھے فیلڈ میں آپ کو نوبل پرائز مل سکتا ہے اب آپ کو دھیان رکھنا ہے جو نوبل پرائز ہے وہ الفریٹ نوبل جنہوں نے دائنمائٹ کی خوج کی تھی ان کے جو سمپتی تھی جو ان کا وسیحت تھی اس کے بیس پر یہ اوارڈ دیے جاتے ہیں پانچ اوارڈ تو ان کی وسیحت میں منشن کیے گئے تھے اب ایک اوارڈ ہے ایکنومکس کا جو کی ان کی وسیحت میں منشن نہیں تھا اس کو بعد میں جو ایک بینک ہے سویڈن کی اس کے دوارہ اس کو سٹارٹ کیا گیا دھیان رکھے گا بینک ہے ورجس رکس بینک یاد رکھے گا اس کے دوارہ اس اوارڈ کو ایکنومکس کا شروع کیا گیا 1968 میں اناؤنس کیا گیا 1969 سے پہلا آورڈ دیا جا رہا تھا کس کو دیا جا گیا پہلا آورڈ وہ ساری چرچہ کریں گے دھیان رکھنا ہے 1901 سے 1901 سے 5 آورڈ دینے شروع کر دیئے گئے چھٹوہ آورڈ جو نوبل کا ہے وہ 1969 سے دینے شروع کیا گیا 1969 سے دینے شروع کیا گیا کنفیوز بلکل نہیں ہونا ہے کوئی کنفیوز ہون ہو تو کمنٹ باکس خالی ہے بتائیے گا ضرور چلے بات کریں تو اکٹوبر کے منت میں 3rd اکٹوبر approximately start کر دیا جاتا ہے medicine سے start کیا جاتا ہے اور last award economics کے چھتر میں دیا جاتا ہے یہ آپ سے sequence کوئی پوچھے گا نہیں صرف میں نے بتا دیا ہے اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جو award ہے choose کرنے شروع کیا جاتے گے آپ کو بھئی award ملے گا لیکن یہ award ان کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے 10 دسمبر کو کب پہنچتا ہے 10 دسمبر کو reason کیا ہے reason یہ ہے کہ 10 دسمبر کو Alfred novel کی death anniversary پڑتی ہے اسی لئے 10 دسمبر کو سارے awards کو distribute کیا جاتا ہے select پہلے اکٹوبر میں کر لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں اب یہاں پر start کرتے ہیں اس بار کے awards کس کو کس کو ملے تو پہلا award ہے medicine کے چھتر میں جو کی 3rd اکٹوبر کو دیا گیا کس کو دیا گیا تو swante pao کو یہ award ملا ہے پہلا prize ان کا یہ ہے دھیان رکھیں گے swante pao کو medicine یا پھر physiology کے چھتر میں یہ award ملا ہے student سے belong کرتے ہیں swedish scientist ہیں اور swedish genetist کہہ سکتے ہیں genetist کا مطلب جو genes کی study کرتے ہیں انہیں genetist کہتے ہیں یاد رکھے گا انہوں نے کیا کیا ہے جو extent homens ہیں اور جو humans ہیں human کا کس طریقے سے evolution ہوا human کس طریقے سے اب اب کے human جیسے بنے ہیں ان کے بارے میں study کیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو image image میں آپ دیکھ پا رہے ہیں تین پرکار کے homens ہیں ایک ڈانی سوہ ڈینی سوہ ایک نینڈر تھل اور ایک homo sapien homo sapien ہم ہیں اور یہ جو ہمارے جیسے دکھنے والی species ہیں یہ اب extent ہو چکی ہیں اب یہ یہاں پر دھرتی میں آپ کو نہیں ملتی لیکن ان دونوں کے ساکش ملے ہیں ان کی تو ملی تھی انگلی اور ان کی ملی تھی انگلی کی ہڈی اور ان کی ملی تھی ایک ہاتھ کی bone سے ہی انہوں نے research کی اور ان کے جو genes ہیں ڈینی میں جو genes ہیں ان کو ہمارے ابھی کے جو homo sapien ہیں ان سے match کر آیا تو match کرانے پر یہ پتا چلا کہ نینڈر تھل کے جیرو سے ایک سے دو زیرو سے لے کے approximately four تک four percentage تک ڈینی میچ کر رہا ہے ابھی تک ابھی جو homo sapien سے ان کا اور ساتھ ساتھ ڈینی سوہ ڈینی سوہ کا بھی match کر آیا گیا اسی طریقے سے تو اس میں زیرو سے لے کے چھے پرسنٹیز تک ایسا ہے کہ ابھی کے جو homo sapien ہیں ان میں character مل رہے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈینی سوہ ہیں اور نینڈر تھل ہیں ان کا کبھی نہ کبھی breeding ہوئی ہوگی آج کے homo sapien سے تبھی تو جو characters ہیں جو dna کے matching ہیں وہ ابھی بھی مل رہی ہے ان سے اور ساتھ ساتھ بھارت کے جو ابھی بھارت کہہ رہا ہوں جو humans ہیں وہ کچھ لوگ پہاڑیوں میں آسانی سے رہ لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں رہ پاتے تو اس چیز کے اوپر research ہو رہی ہے مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے immunity system کے اوپر research کی جا رہی ہے ان کے دوارہ اگر یہ پوری طریقے سے success ہوتی ہے تو medical کے چھیتر میں بھارت بھارت بار بار مو سے نکل رہا ہے دنیا کو بہت بڑی یہاں پر achievement ملنے والی ہے اب نینڈر تھل اور یہ ڈینی سوہ یہ human جیسے ہی سب سے closest species ہیں جو کی اب extinct ہو چکے ہیں ہمارے پاس extra کیا ہے ہم کیوں ابھی تک survive کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے research کی ہے اسی لیے یہ ساری research کو ملا کر ان کو دیا گیا noble price تو دھیان رکھے گا ان کو noble price کیوں ملا ہے تو extinct homins کا مطلب ہے جو یہ ڈینی سوہ اور نینڈر تھل ہیں یہ ختم ہو چکے اب نہیں ہے تو extinct homins اور human کا جو evolution ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے پوچھا جا سکتا ہے اب اگلے کوشن کی بات کریں تو physics کے چھتر میں noble price کس کو ملا تین یہاں پر maximum noble price تین scientist یا پھر تین لوگوں کو مل سکتا ہے اب یہ جو physics کا چھتر کا noble price ہے یہ maximum لوگوں کو دیا گیا یہاں پر تین لوگ کون ہیں alan aspect john f. klauzer اور انٹون زلنزر یہ تین لوگوں کو noble price physics کے چھتر میں ملا ہے کیوں ملا ہے کیونکہ انہوں quantum technology پر کام کیا اور ان کی جو کام ہیں اسی کی وجہ سے آج ایسا ہو پا رہا ہے کہ ہم بڑی بڑی مسیز طورت چھٹکے سے کام کر لیتے ہیں اور اگر ان کی جو quantum technology کو اور آگے بڑھایا جائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت ہی fast technology ہمارے پاس مل جائے گی کچھ ایسی technology جو شاید unexpected ہو اس پرکار کا quantum technology develop ہوگی تو اسی لیے ان لوگوں نے تینوں نے physics کے چھتر میں quantum physics میں quantum technology پر کام کیا جس کے لیے ان کو noble price ملا اب ان تینوں کی بات کریں تو alan aspect جو کی belong کرتے ہیں فرانسے john f. klausر usa سے belong کرتے ہیں اور انٹون zilinzer جو کی austria سے belong کرتے ہیں country یاد رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا award ہے chemistry سے related chemistry میں caroline r. betozy کو دیا گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں usa سے belong کرتے ہیں morten melden کو دیا گیا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈینمارک سے belong کرتے ہیں اور k berry sarples کو award دیا گیا جو usa سے belong کرتے ہیں یہ important اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ پانچوے ایسے person ہو چکے ہیں جن اس بار بتا دیتا ہوں اس بار ان کو click chemistry اور bio orthogonal chemistry کے چھتر میں انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے ان کو noble price ملا click chemistry کا word ہے اس کو inaugurate بھی کس نے کیا تو آپ کو بتا دوں جو third number کے usa سے ان کا نام ہے k barry k barry sarples انہوں نے click chemistry کا word ایجاد کیا تھا 2000 ہاؤزن میں یاد رکھے 2000 سے پہلے approximately اسی کے اس پاس اور bio orthogonal chemistry کیا ہے کی جو cancer کے لیے cancer یا الگ الگ بیماریاں ہیں ان کے اوپر ہم کس طریقے سے chemicals کا use کرا سکتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے research کی ہے اس لئے ان کو یہ award ملا ہے دھیان رکھ ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ فیکس آپ کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں اب میں نے بتایا برٹوزی برٹوزی سارپلیس برٹوزی کون ہے پانچوے ایسے پرسن ہے جن کو برٹوزی کہہ رہا سارپلیس برٹوزی تو محلہ ہے 8 نمبر کی وومن ہے جن کو noble prize ملا ہے کس میں یاد رکھے گا ان کو اس بار کس کا ملا chemistry کا اور ڈاکٹر سارپلیس جو سارپلیس ہے یہ پانچوے ایسے scientist ہیں جن کو noble prize ملا ہے دو بار ان کو 2001 میں بھی award مل چکا ہے اب دوبارہ سے ان کو click chemistry کے فیڈرک سنگر ہے جن کو chemistry کے چھتر میں 1958 اور 1980 میں award ملا john برڈین physics کے چھتر میں 56 اور 72 میں award ملا اور لائنس پالنگ جن کو chemistry کے چھتر میں 1954 اور peace کے چھتر میں سانتی کے چھتر 1962 کو award ملا اور اس کے بعد میڈم کیوری ہیں ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں ان کو 1903 میں physics کے چھتر میں اور chemistry کے چھتر میں 1911 کو ملا اور یہ پہلی ایسی محلہ تھی جن کو nobel prize ملا تھا یاد رکھے گا اب یہاں پر اگلا award ہے literature کے field میں سہیت کے چھتر میں اینی arnox کو award ملا ہے یہ فرانس سے بیلونگ کرتی ہیں ان کی جو لیکھن چھمتا ہے بہت تگڑی ہے ان کی جو چھمتا ہے یہ مان لیجے ایک ان کی novel ہے جس پر film بھی بنی ہے اور آپ کو بتا دوں انہوں نے نا لوگوں کے oppose کرنے کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں لکھی جس سے کی جو ان کی کمیہ ہے ان کو دکھایا جا سکے سرکار کی اور جو بڑے پد پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اسی لئے ان کے جو انکریج لیکھن ہے اس کے لئے ان کو یہ award ملا ہے دھیان رکھے گا یا فرانس سے بلونگ کرتی ہے اینی ارنوکس ان کا نام ہے اگلا کوشن اب سانتی کے چھتر میں تین ایک پرسن ہے اور دو organization جن کو award ملا کون ہے ان کو نوبل پرائز ملا سانتی کے چھتر میں یہ بیلا روس پیدا تو ہوئے تھے کہاں پر روس میں لیکن بیلا روس میں اس سمیہ پر یہ کام کر رہے بہت بار جیل گئے اور memorial ایک سنستہ ہے جس کو رشیہ organization ہے رشیہ میں ہے اس کو رشیہ والے چاہتے ہیں رشیہ کی سرکار چاہتی بند کر دیں بہت اگیز رشیہ کی سرکار کے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اور ایسا نہیں یہ اپنے سوارت کے لئے جنت کے سوارت کے لئے کو یاد رکھے گا یہ یکرین کی سنستہ ہے تو یہ تینوں لوگوں کو دو ایک لوگ ہیں اور دو organization جن کو پیس کے چھتر میں award ملا ہے نوروے کی سرستہ کے دوارہ یہ award چھنا جاتا ہے اگلا اگلا کوشن ہے اکنومی کے چھتر میں ان کو award ملا کون ہے تین لوگ ہیں یہ تو اناؤنسر ہے یہ ہے تین لوگ کون ہیں بین ایس برنان کے جو کی usa سے belong کرتے ہیں ڈاغلس و ڈائیمون جو کی usa سے belong کرتے ہیں تین وں usa سے belong کرتے ہیں جن کو اکنومی کے چھتر میں award ملا ان کے بارے میں بات کروں تو ان کے بارے ان کے solutions انہوں نے دی جس کی وجہ سے اکنومی کے چھتر میں ان کو award ملا اس award کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں 1969 سے اس award کو دیا جا رہا ہے ان تین persons کو اس کو 1930 میں physics کے چھتر میں ملا اور physics میں پہلے بھارتی تھے ہر گوویند خورانہ جی کو فیزیولوزی اور میڈیسن کے چھتر میں 1968 میں ملا مدہ ٹیریزا کو پہلی وومن تھی بھارتی ہے جن کو نوبل پرائز ملا 1979 میں اور 1980 میں ان کو بھارت رتن بھی مل گیا سبرمنیم چندر سیکھر کو physics کے چھتر میں 1983 میں second physics کے چھتر میں نوبل پرائز پرابت کرنے والے بھارتی تھے عمرت سین جن کو economics کے چھتر میں 1998 میں عورڈ ملا آپ کو بتا دوں یہ جو پرسن ہے یہ پہلے economics کے پرسن ہے بھارت سے جن کو نوبل پرائز ملا تھا economics کے چھتر میں وینکٹا رامکرشن کو chemistry کے چھتر میں پہلے بھارتی ہے جن کو یہ chemistry کے چھتر میں 2009 میں عورڈ ملا اس کے بعد کیلاز ستیار تھی جی کو پیس کے چھتر میں 2014 میں عورڈ ملا اور ابجیت بینر جی بھارتی مول کے ہیں جب کر لیں اور اس کے بعد آپ کے لئے ویڈیو سم آپ 19 09 سے پانچ آوارڈ سٹارٹ کر دیئے گئے ان پانچ آوارڈ میں سے پہلا chemistry کے چھتر میں ملا تھا جیک کو بس ہرنیکس اور وونٹ ایف کو یاد رکھے گا نیدر لینڈ سے بلونگ کرتے ہیں لیٹریچر کے چھتر میں سولی پردومن کو ملا فرانس سے بلونگ کرتے ہیں پیس کے چھتر میں ہنری دوننٹ فیڈرک پاسی کو آوارڈ ملا تھا جو ہنری دوننٹ تو سوزلین سے اور پاسی بلونگ کرتے ہیں فرانس سے فزرکس کے چھتر میں ویلہم کونراد رونجن کو ملا جو کی خوچ کی تھی انہوں نے فیزیولوزی یا میڈسین کے چھتر میں ایمیل وانٹ بہرنگ کو آوارڈ ملا جو کی جرمنی سے بلونگ کرتے ہیں اور 1969 میں اکنومی کے چھتر میں آوارڈ ملا جو کی ریگنر فریس کو اور جین ٹنجر بر کو آوارڈ ملا فریس بات کریں تو یہ نوروے سے اور نیدر لینڈ ٹن برگر جو کی نیدر لینڈ سے بلونگ کرتے تو یہ پہلے آوارڈ ویجیتہ ہیں یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو جو ساری انفارمیشن میں نے دینے کی کوشش کی ہے اگر ایفرٹ یہاں سے مل سکتی ہے ایک دو بار دیکھ لیں گے ویڈیو کو تو آپ کو ساری انفارمیشن صحیح سے سمجھ آ جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کی جیگا دھنے